بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم دا اللہ رہا ویلوگ میں خیریت سے ہوں امید ہے اللہ تعالیٰ کے حضر کرم سے آپ بھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں آمین سمم آمین جی توفیوز آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی وہ ہے اورنج جیم آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو اورنج جیم ہے ہم گھر پہ جو بلکل بازار جیسا جیم ہوتا ہے وہ گھر پہ ہم کس طرح سے بنائیں گے تو ہمارا جیم جو ہے وہ مہینوں تک جو ہے وہ بلکل خراب نہیں ہوگا تو پھر چلیے آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کائنلی جو انہیں دیکھنے والے ہیں پلیز وہ میرے چینل کو سبسکر ضرور کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو پیچھے لیے آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تین عدد میں نے اوریجنز لیا ہے اور دو چمچ میں نے لیا ہے نمک اب میں اوریجنز کے اوپر نمک کو جو ہے وہ میں اس طرح سے ڈال کے تو اس کو اچھے سے مل مل کے ان کو جو ہے نمک کے ساتھ میں صاف کروں گی اسے نمک کے ساتھ صاف کرنے سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو تیکھا پن ہوتا ہے اور کڑوہ ہر جو ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی دوسرا جو نمک سے صاف کریں گے ہم تو جو اس کے چھلکے ہیں جا اوریجنز کی جو صفائی ہے وہ بہت ہی اچھے سے ہو جائے گی اسی طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے مل کے صاف کر لینا ہے اور ہم اس کو تقریباً سے دو سے تین منٹ ایسی پڑا رہنے دیں گے اور ساتھ ہی میں نے ایک ساسپین کے اندر میں نے پانی کو چڑھا دیا ہے جیسے ہی نیم گرم پانی ہوگا تو میں اسے ایک باول میں ٹرانسفر کروں گی اور اس کے اندر جو اوریجنز میں نے نمک لگا کے رکھے تھے وہ میں پانی کے اندر جو ڈال دوں گی پانی کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو میں الپلٹ کروں گی اور اس کو ایسے کرنے کے بعد میں تقریباً اس کو ایک سے دو منٹ تک ایسے ہی پڑا رہنے دوں گی اور پھر ان کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مل کے ان کو واش کر لینا ہے ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے نمک والا پانی جو ہوگا اسی سے ہم نے اس کو اچھے سے ساف کرنا ہے اس طرح سے جو اوریجنز ہیں ان کے صفائی جو ہے بہت ہی اچھے سے ہو جائے گی اب میں نے ان کو اچھے سے مل کے واش کر لیا ہے اب میں نے اسے دوبارہ سے پلیٹ میں ڈال لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک اور باول لینا ہے اور اس میں ہم نے تھنڈا پانی جو ہے وہ ڈالنا ہے تھنڈا پانی ڈالنے کے بعد اس میں جو اور مارٹے ہیں جو اوریجنز ہیں ان کو ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد تقریبے اس کو پانچے چھرے منٹر رکھنے کے بعد میں نے اسے دوبارہ سے پلیٹ کے اندر جو اب نکال لیا ہے اب کیا ہوگا کہ تھنڈے پانی میں ڈالنے سے اس کا جو چھلکے ہیں وہ ہارڈ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کا جو پانی ہے اور جب اس کو ویسے بھی اچھے سے کوئی سوٹی کپڑا لے لیں جا کچھوں تاول لے لیں اسے بالکل اچھی سے ان کو صاف کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی صفائی جو ہے کتنی اچھی سے ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں اور جس کا کلر آپ چیک کر سکتے ہیں اور ان کی جو صفائی ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا اچھا سے جو اورنج ہے جو صاف ہو چکے ہیں اب ہم نکے کرنا ہے کہ ہم نے اس کے جو چھلکے ہیں وہ ہم اس کو اتاریں گے اب دو طرح سے چھلکے جو اتار سکتے ہیں ایک تو آپ اس سے جو جو پیلر ہے اس سے ہم اتار سکتے ہیں جا پھر تیج دار شری لیں اور اسے ہم نے جو چھلکا ہے جو اورنج کا اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے بالکل باریک جو اس کی لیئر ہے وہ ہم نے اتارنی ہے ایسی سارے اورنج کی ہم جو تیع ہے وہ اتار لیں گے ہم نے بالکل اوپر اوپر والی تیع جو اتارنی ہے وائٹ حصہ جو ہے اس کا وہ نہیں اتارنا ہم ان چھلکوں کو ضائع نہیں کریں گے ہم ان چھلکوں کو جیم کے اندر جوز کریں گے ان چلکوں کو اس طرح باریک باریک سا کٹ کر لینا ہے ہم نے چوری کی مدد سے ایسے ہی ان کو بلکل باریک باریک سا کٹنگ کرنا ہے ساری چلکوں کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے باریک سے جو سارے چلکے تھے ہم نے ان کو کٹ کر لیا ہے اب ان کو ہم نے ایک الگ سے پیڈ میں ٹرانسفر کر لیا ہے اور اب میں جو باقی کے اوجز تھے ان کے اوپر سے ہم نے چلکے جو ہیں وہ بلکل اچھے سے اتا لینا ہے اس طرح سے آپ جو چلکے ہیں بہت ہی آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتر رہی ہیں ہم نے بلکل اس کا جو وائٹ پارڈ ہے اچھے سے بلکل صاف کرنا ہے کوئی بھی وائٹ پارڈ جو ہے وہ نہیں رہنا چاہیے ہم نے اورجنس کی صفائی جو ہے بہت ہی اچھے سے کر لینی ہے چلکہ بلکل اچھے سے اتارنا ہے اس کا کیونکہ جیم کے اندر چلکے اگر آجائیں تو اچھے نہیں لگتے اور دوسرا اس سے کڑواہر جو ہے وہ بھی جیم کے اندر آئے گی اب ہم نے چلکے تو آنے کے بعد ہم نے اس کو دو پیسز میں کٹ کر لیا ہے سینٹر میں اس سے کٹنگ کیا ہے اور اس طرح سے اس کے جو بیج ہیں ان کو ہم نے نکالتے جانا ہے دھیان رکھیں کہ کوئی بھی بیج جو ہے وہ اندر نہ رہے اسی طرح سے ہم نے جا دیکھیں اس طرح سے ہلکار کا سام اس کو دبائیں گے تو سارے بیج جو ہیں وہ آہستہ آہستہ باہر آ جائیں گے اور ہم نے اسی طرح سے اس چھوڑی کے ساتھ سارے بیج جو ہیں وہ نکال لینے ہیں اب سارے بیج نکالنے کے بعد اب یہ سینٹر میں جو ایک اس کی ڈنڈی سی ہے وہ بھی ہم نے اس کو رموو کر دینا ہے جی تو یہ سارے اب جو اور جس ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب میں نے ان کو ایک بلینڈر جگ جو ہے اس کے اندر ڈال لیا ہے اور اس کا جوس جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے جوس کو ہم میجری کپ جو ہے اس کے ساتھ میجر کریں گے اور میں ایک چھنی لوں گی کیونکہ ہم نے چھاننا اس لیے ہے کہ بیج وغیرہ اگر رہ گیا ہو تو وہ بھی نکل جائے اور ہم نے چمچ لے کے تو ہم نے جالی کے اندر سے جو پلپ وغیرہ ہے وہ ہم نے سارا وہ گرانا نہیں ہے ہم نے سارا اس کے اندر جو ہے وہ ڈال لینا ہے اور ہم نے صرف جو بیج ہیں وہ ہی نکالنے ہیں اب ہم نے پونا کپ جو ہے چینی کا وہ ایڈ کر دیا ہے اور جو چھلکے اتارے تھے ہم نے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب ہم ان کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد میں انہیں مکس کرنے کے ایڈ کر دیا ہے اورنج فوڈ کلر میں نے چھٹکی ورٹ ڈالا ہے اور ساتھ میں ہے سٹرے کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ سٹرے کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کے اندر جو لیمن کا جوس ہے ایک سے دو لیمن کا جوس ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اب جب پانچ منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو جیم ہے جو میں نے ڈالا ہے پلیٹ کے اندر جو نیچے کی طرف آ رہا ہے تو سمجھیں ابھی ہمارا جیم جو ہے ریڈی نہیں ہوا ابھی دو منٹ اور میں نے کوک کیا ہے تو اب آپ اس کی کنڈیشن جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ جیم جیسے ہی میں نے پلیٹ میں ڈالا تو پلیٹ کے اوپر جو دیکھیں بالکل اچھے سے جم گیا ہے تو سمجھیں ہمارا جیم جو ہے ریڈی ہے اب ہم نے اسے ایک پلیٹ کے اندر جیم کو جو ہے وہ ڈال لیا ہے جیسے ہی جیم جو وہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں اسے کوئی بھی چیچے کا جار لوں گی اور اس کے اندر جو ہے اسے ڈال کے تو فریج کے اندر جو ہے وہ رکھ دوں گی ماشاءاللہ سے جیم جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے اور اب میں اسے ڈال رہی ہوں جو چیچے کا جار ہے کوئی بھی آپ کھالی جیم کا جار جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ اپنا جیم جو ڈال کے تو اسے فرنج کے اندر ڈال کے رکھیں گے جیسے ہی تو جو ان کو مہینوں تک آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں جو جو خراب نہیں ہوگا آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں اور اس کے آج یہ دیکھیں ٹکچر اس کا چیک کریں کتنا سوفٹ سا اور کتنا کلر فول سا جو ہمارا جیم ہے موملیٹ ہے وہ ریڈی ہوا ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیز پسندر پلیز لائک و شیئر کریں اور اس کے ساتھ مجھے دیجئے گا جازت اللہ حافظ